دوستو کیا حال آپ سب کا امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت ہوں گے دوستو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے ہر بندہ جی میل یوز کرتا ہے جی میل کی آئی ڈی بناتا ہے جس پہ آپ فیس بک یا اس کے لئے ابھی کوئی ایسی ایپس ہیں جو آپ جی میل اکاؤنٹ سے اپنے وہ چلاتے ہیں تو ان دنوں انڈیا اور پاکستان میں بہت زیادہ جی میل اکاؤنٹ ہیک ہو رہے ہیں تو جی میل پہ آپ فیس بک بناتے ہیں یوٹیوب چینل بھی بناتے ہیں اس کے لئے ابھی آج کل کچھ ایسی ایپس ہیں جو آپ اس پہ بناتے ہیں تو اس کی سیکیورٹی بہت ضروری ہے صرف چینل کی بات نہیں ہے اگر جی میل کسی کا ایک ہو جاتا ہے تو اس میں جتنا بریک اپ پڑھا ہوتا ہے تصویر ویڈیو تو وہ ڈیٹا بھی سارا اس دوسری بندے کے پاس چلا جاتا ہے تو آج میں آپ کو دو ایسی چیزیں بتاؤں گا جیسے آپ اپنے جی میل اکاؤنٹ سیکیور کر سکتے ہیں کیونکہ جو جی میل اکاؤنٹ ہے کرے گا تو اس سے آپ کا فیس بک اکاؤنٹ بھی اس کے پاس چلے جائے گا وہ آپ کے جتنے بھی آپ کے پاس ایڈ ہیں اپنے فیملی میماری اس کے لئے اور بھی بہت ساری پرشانی آپ کو فیس کرنی پڑھ سکتی ہیں تو اس لئے اپنے جی میل کو زیادہ سے زیادہ پروٹیکٹ کریں وہ کیسے پروٹیکٹ کریں گے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر میرا چینل پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دھبا دیں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف فرینڈز ابھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح جی میل کا اکاؤنٹ آپ ٹو سٹپ ویریفیکیشن آن کر کے محفوظ کر سکتے ہیں حیکر سے تو سب سے پہلے آپ نے جی میل پہ جانا ہے یہ ادھر آپ کو کلک کریں گے تو یہ جی میل سامنے گا ادھر جی میل پہ آپ نے کلک کرنا ہے پھر آپ نے جو تری لائن نظر آ رہی ہیں اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے نیچے جانا ہے نیچے سیٹنگ میں یہ سیٹنگ ہے سیٹنگ پہ ایک دفعہ آپ نے اسے کلک کرنے ہیں سیٹنگ بھی کلک کرنے کے بعد یہ جنرل سیٹنگ ہے اس پر آپ نئ cocktail نہیں جانا یہ جو 3 ڈاٹس مرامے ہیں ادھر آپ نے ایک دفع کلک کرنے shooters یہ اوپر لکھ ہوا اے ھا مناج اکاؤنٹ اس پر اپنے ایک دفعہ کلک کر رہنا ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ یہ آپ کی ادھر email address لکھ ہوا جائے گا اس طرح اپنے اکدھی قلک کرنا ہے تو یہ آپ کو گغل اکاؤنٹ سامنے آ جائے گا یہ ایک دفعہ آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ سارا اوپن ہو جائے گا سامنے یہاں سے آپ سیٹنگ اور بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ٹو سٹیپ ویریفیکشن کس طرح آن کرتے ہیں وہ دکھاؤں گا تو ادھر آپ نے اس طرح سیکیورٹی پہ آنا ہے سیکیورٹی پہ آ کے ابھی آپ کو یہ دیکھیں ٹو سٹیپ ویریفیکشن آف مل رہا ہے تو آپ نے اسے آن کرنا ہے تو اس پر آپ کلک کریں اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ نیچے ہوا جائے گا کیپ ڈے بیڈ گائز آؤٹ تو آپ نے یہ گٹ سٹارٹڈ کر دینا ہے گٹ سٹارٹڈ کریں گے تو یہ آپ سے پاسوارڈ مانگے گا جو بھی آپ کا پاسوارڈ ہوا آپ نے ادھر پاسوارڈ ڈالنا ہے ادھر سے آپ نے سائن ان کا جو ہے ادھر سائن ان کر دینا ہے یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو کر دکھا رہا ہوں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن میں آپ کو صحیح طریقہ بتا رہا ہوں جسے آپ بھی دیکھ کے آسانی سے کر سکیں گے پاسوارڈ جب آپ ڈالیں گے تو اس کے بعد یہ پاسوارڈ لگائیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کھول جائے گا اس کو آپ اوپر کریں گے تو یہ اگر آپ ٹرائیٹ ناو کریں گے تو یہ آپ کا ڈیوائیس چیک کرے گا جس طرح میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کر کے یہ آپ کی ڈیوائیس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی اور سائن ان ہوگا اگر آپ یس پر کلک کریں گے تو کوئی بھی اور سائن ان ہونے کی کوشش کرتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ فوراں پتا چال جائے گا تو آپ اندر یس کر دینا ہے جب آپ یس کریں گے تو اس کے بعد یہ نیچے اس سے کھولے گا یہاں آپ نے اپنا نمبر ڈالنا ہے میں ادھر سے نمبر اپنا آئیٹ کر دوں گا میں آپ کو صرف بتاتا ہوں کہ اس طرح آپ جو ہے وہ کریں گے آپ نے اپنا نمبر لکھنا ہے فرینڈز اور یہ نیچے سب سے ہم چیز یہ ہے تیکس میسج کے لیے یا فون کارل کے لیے تو میں ادھر یہ تیکس میسج ہی رکھا ہے تو میں ادھر سے یہ سینڈ کا اپشن ہے اوپر آپ اپنا نمبر ڈاج کریں گے وہ میں اپنا لکھا ہے اس لیے میں انہیں آئیٹ کر دیا یہ در سے آپ سینڈ کا بٹن دبائیں گے تو اسے ہم نے کوڈ کی جگہ مانگے گا کوڈ کی جگہ اپنے دکھا رہا ہوں کارڈ ڈالنا ہے جو آپ کو گوگل والے سینڈ کریں گے تو فرینڈز نے کوڈ لگا دیا اے اپنے در سے نیکسٹ کر دینا ہے اب نیکسٹ کریں گے تو یہ دیکھیں اب یہ کہہ رہے گے ٹرن آن ٹو سٹے فیر فیکشن اپنے زیادہ سی ٹرن آن کر دینا ہے جب آپ ٹان آن کریں گے تو یہ دیکھیں ٹو سٹیپ ویریفکیشن اس آن سنس یہ آج کی ڈیٹ لکھوئی آگئی ہے تو اب یہ آن ہوگی ہے ٹو سٹیپ ویریفکیشن اب حیکر جب بھی آپ کا پاسوارڈ اور آپ کی آئی ڈی وہ لیں گے تو کبھی بھی اس میں انٹر نہیں ہو سکیں گے کیونکہ وہ گوگل والے ان سے یہ کوڈ مانگیں گے جو بھی بھی طرف ہے اور جو آپ اپنا نمبر دچ کریں گے تو آپ کی طرف ہی جائے گا تو اس طرح آپ کا یہ ٹو سٹیپ ویریفکیشن والا جو ہے یہ زیادہ سیف ہو جائے گا حیکر اتنی آسانی سے آپ کا اکاؤنٹ حیک نہیں کر سکیں اور دوسرا تھی کہی ہے کہ آپ پاسوارڈ جو لگاتے ہیں وہ سٹرانگ پاسوارڈ لگائیں وان ٹو تری نہ لگائیں سیمبلز ایلفہ بیٹ اور نمبرز جو ملا آکے لگائیں ایک سٹرانگ پاسوارڈ لگائیں تو اس طرح آپ کا اکاؤنٹ حیک ہونے سے بچ جائے گا اگر میری ویڈیو پسند آجائے تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ